اس وقت آپ جو روپ ارور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچ جائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی، رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی، خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خداوند آپ کو برکتے ہیں آمین خداوند یہ سمسی کے چھوٹے بھائی یہودہ نے لکھا اراؤنڈ سکسٹی فائیو ٹو ایٹی ایڈی میں اور یہودہ اکثر جو بائبل کے تراجم ہیں ان میں سیکنڈ لاسٹ بک ہے نیو ٹیسٹمنٹ کی اس کو مکاشوے کے ساتھ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہودہ کا خط جو ہے سیکنڈ کمنگ کے تعلق سے ہمیں بہت ویلیوبل انڈسٹینڈنگ دیتا ہے اور جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو دیکھا کہ جود اپنے لیٹر میں چھے نیگٹیو سائنس دیتا ہے خداوند کی کمنگ کے تعلق سے اور ایک پوزیٹیو سائنس ہے ٹوٹل سیون انڈیکیشنز ہمیں ملتی ہیں کس تعلق سے کہ جب خداوند یسو مسیح دنیا میں آئیں گے چرچ سوسائیٹی کلچر معاشرہ دنیا کی حکومتیں ان کا سٹائل اور سٹینڈڈ کیا ہوگا اور اس کے بعد جو ہم سٹیڈی کریں گے نیکس سندے کہ اس سے پہلے کہ خداوند یسو مسیح دنیا میں آئیں دو چیزوں کا ہونا بہت لازم ہے نمبر وان the falling away of the church کلیسیا میں زوال اور سیکنڈ چیز جو اس کے آنے سے پہلے وقوع میں آنی ہے that is کہ غناء کا فرزند ظاہر ہوگا علاقت کا فرزند ظاہر ہوگا یعنی مخالفے مسیح آئیم دعا کریں خداوندہ سوانی باپ تیری کلام کی باتیں خوبصورت باتیں ہیں امیق ہیں گہری ہیں ہمیں سمجھ حکمت دنائی فہم عطا کر دے کہ ہمیں ان زندگی کی باتوں کو اور تیری آمد سانی کی باتوں کو پاک روح کے وسیلہ سے سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس بڑے دن کے لیے تیار کریں جب ہم ہوا میں اڑھ کر بادنوں پر تیرا استقبال کریں گے خداوندہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہو اور کلام کی سمجھ ترتیب اور اے خداوند عمل کرنے کا فضل بخش دے مسیح یسو کے نام میں آمین یہودہ کا عام خط 240 پیج پہ تیسری اور چوتھی آیت میں یہودہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ فائٹ فور یور فیت اپنے ایمان کے لیے جان فشانک کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا ہے فائٹ فور یور فیت اپنے ایمان کے لیے جان فشانی کریں ایمان کے لیے محنت کریں ایمان کے لیے قربانی دیں ایمان کے لیے سٹگل کریں ایمان کے لیے کھڑے ہیں چوتھی آیت بعض ایسے لوگ ہم میں چھپکے سے آ ملے ہیں جن کی سزا کا حکم قدیم زمانے میں پیشت سے لکھا گیا تھا کلیسیا میں جود یہ کہتے ہیں کلیسیا میں خاموشی سے چھپکے سے ایسے لوگ آ ملے ہیں جن کو عجل نہ ہے بلکہ سزا ملنے ہیں پرابلم کیا ان کے ساتھ یہ بے دین ہیں کیسے لوگ ہیں دینداری کی وضع تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہ کریں یہ بے دین ہیں اور ہمارے خدا کے فضل کو شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ہیں بے دین ہیں نمبر ون پرابلم کیا ہے کہ کنفیس کرتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں لیکن عملی زندگی میں کیا ہے بے دین ہیں اور خدا کے فضل کو کیا بنا دی ہیں انہوں نے چیپ گریس جو ڈاکٹرین میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کر لیں خدا ماف کر دے گا خدا آپ سے پیار کرتا ہے خدا فضل کرتا ہے آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں خدا ماف کر دے گا چیپ گریس نمبر تھری اور ہمارے واحد مالک اور خداوند یسو مسیقہ انکار کرتے ہیں ایک اور یسو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق بنا دیا ہے امریکہ میں ایک گروپ ہے جسے ہم کہتے ہیں جیسس سیمینارز اور وہ خداوند یسو مسیقہ کے تعلق سے ایسی ایسی تیچنگز دیتے ہیں اور سیمینارز کرتے ہیں جو بالکل بائبل کے سپیکٹرم سے باہر ہیں سو پانچویں آیت سے ہماری سٹڈی جو شروع ہوتی ہے اور ہم پڑھیں گے پانچویں آیت سے لے کر آٹھویں آیت یہودہ کا عام خط اس کی پانچویں آیت سے لے کر آٹھویں آیت کے آخر تا پس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو تو بھی یہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر میں سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نانائے اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا ان کو اس نے دائمی قید میں تاریخی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے اسی طرح صدوم اور امورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راگت ہوئے ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر جائے عبرت تھیہرے ہیں تو بھی یہ لوگ بھی اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر ان کی طرح جسم کو ناپاک کرتے اور حکومت کو ناچیز جانتے اور عزتداروں پر لانتان کرتے ہیں یہ ساری سٹیڈی ہم نے لاس سندے دیکھی لیکن ایک بار پھر سے میں ریوائز کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے جو لاس ٹائم نہیں تھے جوڈا میں جو چیز دکھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ان ٹائمز میں کلچر ہوگا معاشرہ ہوگا چرچ ہوگا اس کی تصویر کیا ہوگی اٹھارویں آیت ہم پاڑھنیں گے پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں پچھلی آیات میں ان کا تعلق کس زمانہ کے ساتھ ہے اٹھارویں آیت بریج دنوں وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ خیر زمانہ میں ایسے ٹھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بیدینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے سو یہودہ کس زمانے کی تصویرہ میں دکھا رہے ہیں اخیر زمانے میں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اور جو ہم سے پہلے بزرگ تھے تمہیں یہی تعلیم دی ہے کہ اخیر زمانہ میں ٹھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بیدینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے اپنی مرضی کے موافق یا بیدینی کے موافق چلیں گے تو وہ سیکس سائنس امیجز کیا ہیں جو ہمیں معاشرے میں اور چرچ میں نظر آئیں گی وہ سیکس اگزامپلز کیا ہیں اور ساتھویں جو مصبت اگزامپل ہے وہ کیا ہے سو نمبر وان پہلی مثال جو ہمیں اس میں دی گئی وہ اسرائیل کی کہ جیسے اسرائیلی بیدین ہو گئے ہم نے لاستہ ہی بھی پڑھا ان کے بارے میں لکھا ہے خدا ان میں سے بہتوں کے ساتھ خوش نہیں تھا دوسرا سائن کیا ہے فرشتیں کس کی بات ہو رہی ہے نو کے زمانے پدایش شے باب ان دنوں میں زمین پر جبار تھے تیسرا جو ریفرنس دیا گیا وہ ہے صدوم اور امورہ ابھی ہم نے یہ تینوں پوائنٹس کو دیکھا ہے اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا اس سے پہلے اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ خداون نے ایک امت کو مصر میں سے چھڑانے کے بعد ان کو ہلاک کیا جو ایمان نہ لے اور تیسری ایگزامپل وہ دیتے ہیں ساتھویں آیت میں اسی طرح صدوم اور امورہ پہلی تین ایگزامپل کے ہیں اسرائیل فرشتے صدوم اور امورہ یعنی اسرائیل کا زمانہ نو کا زمانہ اور لود کا زمانہ اور لاسٹ میسیج میں میں ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں ملتے جلتے ہیں نو کا زمانہ اور لود کا ڈیفرنس کیا ہے نو کے دور میں فرشتے آدمیوں کے پاس آئے ان سے بد کرداری کرنے کے لئے اور لود کے زمانہ کیا ہے کہ لوگ فرشتوں کے پاس آئے ان کے ساتھ بد کرداری کرنے کے لئے سیم سچویشن ڈیفرنٹ گروپ اس کے بعد اس کے بعد ان تین پوائنٹس کو بتانے کے بعد یہودہ جو ہے بیچ میں ہمیں وارننگ دیتے ہیں تین چار آیتیں جو ہیں وہ وارننگ کی آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آخری جو تین سائن ہے وہ منشن کرتے ہیں اور وہ سائن کون سے ہیں کائن بلام اور کورا اور اس کے بعد وہ ساتھویں اگزامپل ہمیں دیتے ہیں کس کی ہننوک چودویں آیت میں جو ریپچر اٹھائے جانے کی اور خداوند یسو مسیح کا جو آنا ہے اس کے تعلق سے منشن کرتا ہے یا پوائنٹ اوٹ کرتا ہے سو وہ تین آیات بھی ہم پڑھ لیں گے تاکہ ہم یہ جو وارننگ ہمیں بیچ میں دے گی آٹھویں آیت سے لے کر دسویں آیت تاکہ تو بھی یہ لوگ بھی اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر ان کی طرح جسم کو ناپاک کرتے اور حکومت کو ناچیز جانتے اور عزتداروں پر لانتان کرتے ہیں لیکن مقرب فرشتہ مکائل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث تقرار کرتے وقت لانتان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جورت نہ کی بلکہ یہ کہا کہ خداون تجھے ملامت کرے مگر یہ جن باتوں کو نہیں جانتے ان پر لانتان کرتے ہیں اور جن کو بے اقل جانوروں کی طرح طبعی طور پر جانتے ہیں ان پر ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں سو سیکونس یہ ہے یہودہ کے لکھنے میں کہ پہلے تین نیگٹی پوائنٹس ہمیں بتائے گئے اور چرچ کو یہ بتائے گیا کہ اگر تم ان کی طرح چلتے رہو گے کن انجام ہوا ویسے ہی تمہارا انجام ہوگا ان تین باتوں کو سائنس کو بتانے کے بعد جود اپنے لسٹ میں پوز لیتے ہیں اور تین وارننگز ہمیں بتاتے ہیں جو اب ہی ہم نے پڑھی آٹھ سے لے کر دس آئت تک پھر وہ یارویں آیت پہ جم کرتے ہیں اور جو آخری تین پوائنٹس ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اخیر زمانے کا جو کلچر ہوگا جو معاشرہ ہوگی جو سوچ ہوگی جو چرچ ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا سوائیم پڑھیں یارویں آیت ان پر افسوس کہ یہ کائن کی را پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرس بلام کیسی گمراہی اختیار کی اور کورا کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے تو چھے اگزامپل ہمیں دیکھیں جو پہلی تین ہیں وہ کیا ہیں اسرائیل فرشتے اور صدوم اور اور جو آخری تین اگزامپل ہمیں دیکھیں وہ کیا ہے کائن کی طرح اور بلام اور کورا کائن بلام کورا ان تین کی اگزامپل دی گئے سو گرچہ جوڑ نے اپنا جو بھی رائٹنگ ہے بہت بریف لکھی ہے لیکن اس کے اندر اس کی ایک اپنی ڈیپتھ اور خوبصورتی ہے تاکہ جو پہلے باتیں لکھی گئیں دوبارہ سے ان کو ریوائز کیا جا سکے اور ہم یہ سمجھ سکیں کہ اگر یہ چھ قسم کا کلچر ہمیں اپنے معاشرے میں اپنے چرچ میں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آمد سانی کے بلکل نزدیک پہنچ گئے ہیں اور پھر وہ چودویں آیت میں ساتھوہ ریفرنس دیتے ہیں سیکنڈ کمنگ کا جو پوزیٹیو ریفرنس ہے اور وہ کس کے تعلق سے ہے ہنوک کے تعلق سے ہنوک یہ بھی پڑھ دیں گے ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے ساتھویں پشت میں تھا یہ پیشیم گوئی کی تھی کہ دیکھو خداون اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا ان کا جو لکھنے کی سوچ ہے اور پوائنٹ او کی ہے خداون یسو مسیح کا آنا اور جیسے اتھارویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ وہ اخیر زمانہ کی بات کر رہے ہیں اب ہم تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ جو چھے ریفرنس دیئے گئے ان کا مطلب کیا ہے ان کا ٹارگٹ کیا ہے اور ہم نے ان کو کیسے آج اپنے معاشرے پہ اپلائے کرنا ہے اور انڈسٹین کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کو ڈسکس کریں ون بے ون ایک جو مین بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ انسان میں خرابی کہاں سے آئی ہے کیوں آئی ہے کیسے آئی ہے اور کہاں سی اس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے مین پرابلم جو انسان کے ساتھ آج ہے چرچ کے اندر جو لوگ ہیں اور جو باہر لوگ ہیں مین پرابلم جو ان کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ سوچنے میں بگاڑ آگیا ہے تھنکنگ مین ہیز لاسٹ ہیز بیلی ٹو تھنک انسان کی جو سوچنے کی کپیسٹ اور جو دیسیئن کرنے کی کپیسٹ ہے اور خدا کے ساتھ جو چلنے کی کپیسٹ ہے ہمارے سامنے آج کے چرچ کی اور آج کے جو معاشرہ ہے اور جو کلچر ہے اس کے ایک تصویر آ جاتی ہے نمبر وان اسرائیل کی اگزامپل ہمیں دی گئی اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ خدا ان کے ساتھ خوش نہیں تھا اور کیوں خوش نہیں تھا بیکاوز نومینل جیوز یہ امت ہونٹو سے تو مجھے خدا خدا کہتی ہے لیکن ان کے دیل مجھ سے دور ہیں اور آج مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج کا چرچ نومینل چرچ روایتی چرچ ہے مذہبی چرچ ہے اور کم ایسے لوگ ہیں جو دل کے ساتھ یا دل سے خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں پہلی تصویر جو ہمیں دکھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان ٹائمز میں مسیح کی آنے سے پہلے چرچ کا جو ایک بگر سیگمنٹ ہے وہ نومینل روایتی ہوگا اور لیگل اسٹک ہوگا اور جسے کہتے ہیں کہ بس خانہ پوری کرنے چرچ میں آنا ہے لیکن یاد رکھیں آپ کی چرچ میں آپ کی جگہ ہے خدا کے گھر میں آپ کی ایک جگہ ہے خدا کے پلان میں آپ کی ایک جگہ ہے آپ کے زندگی کے لیے آپ کے گھر کے لیے آپ کے فیوچر کے لیے آپ کے بچوں کے لیے خدا کے پلان میں خدا کے دل میں ایک جگہ ہے اور میری اس بات کو بڑی سیریس لی لیں اگر کوئی آپ کہیں انتہائی مصروف نہیں ہے یا کوئی ایمرجنسی سیچویشن نہیں ہے بیلی گرام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے گھر میں اور اپنے شہر میں ہوتا ہوں کیرولائنہ میں اور کہتے ہیں خوبصورت بات یہ ہے کہ میرے پاسٹر نے آج تک مجھے چرچ میں میسیج دینے کے لیے نہیں کہا فور ڈیکیڈز میں اپنے چرچ کا میمبر ہوں دس سال بیس سال تیس سال گزر گئے اور سب مجھے جانتے ہیں کہ میں کلام سنا سکتا ہوں میں ایوانجلسٹ ہوں میں مبشر ہوں لیکن میرے اپنے پاسٹر نے مجھے اپنے میرے چرچ میں کبھی کلام سنانے سا خدا کا خادم ہے جس کی زندگی میں پچاس سال سے زیادہ جس نے خدمت کی ہے اور اس کی لائف میں مسٹیکس تو ہو سکتی ہیں سکینڈلز کوئی نہیں جب آپ خدا کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ سیدھے چلتے رہتے ہیں اسرائیل خدا ان میں سے بطھیروں کے ساتھ خوش نہ ہوا نمبر دو نو کا زمانہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل سٹیڈی کریں گے لوت کا زمانہ کیا تھا نو کا زمانہ کیا تھا لیکن ان شورٹ نو کا زمانہ کیا ہے جو مین پرابلم ہے نو آف یومن بینگ آف یومن بینگ آف ان دنوں میں زمین پر جبار تھے خدا کے بیٹے انسان کے بیٹیاں ان میں سے سورما پیدا ہوئے جو آج بھی ہمارے درمیان ہیں مین دھیم کیا ہے نو کے زمانے کا کہ انسانی لائف اور ڈیمان لائف آگ پس میں ان کا ملا سپیرچول عزم اور عزم کا پس میں مکسچر ہے نو کے زمانے کی پرابلم کیا تھی مکسچر آف یومن لائف و دیمان لائف سیم ٹھین آف لیکن چرچ کو ابھی وہ اینک نہیں لگائی گئی جس سے وہ ان باتوں کو دیکھ سک اگین ایک بار پھر سے یومن بینگ کے ساتھ انسانوں کے ساتھ شایتین کا ملاب ہو رہا ہے خدا کی تیچنگ کے ساتھ دیمانک تیچنگ کا ملاب ہو رہا ہے دنیا کو ایک بار پھر سے اوکلٹ میں دکیلہ جا رہا ہے دکیلہ نہیں جا رہا بلکہ دکیلہ جا چکا سیم جو نو کے زمانے میں تھا کہ فرشتے ڈیمانک فرشتے اور انسان ایک ہی روش پہ چل رہے تھے انہوں نے اپنی زندگیاں بلینڈ کر دی ان سے نسلیں پیدا ہو رہی تھے سیم کس کپیسطی میں کس طرح سے آج بھی چرچ اوکلٹ ازم میں مرج کر رہا ہے اوکلٹ ازم چرچ میں داخل ہو رہا ہے چرچ اوکلٹ ازم میں داخل ہو رہا ہے سیم جیسے نو کے زمانہ میں تھا اوکلٹ اتنا نزدیک آ چکا ہے اور اس قدر ہمارے کلچر میں داخل ہم سمجھ نہیں رہے کہ یہ نو کا زمانہ ہے گیمز میں گیمز گیمز ہونی چاہیے لیکن گیمز کیا بنگے اولمپس کی دیوی نے سب کچھ کنٹرول کر دیا آخری زمانے میں دو چیز انسان کو کنٹرول کرتی چلی جائیں گی نمبر وان ڈیمونک نمبر دو پیسہ اگر آپ حشیار نہیں رہیں خبردار نہیں رہیں یہ دو چیزیں انسان کو اپنے ٹرپ میں لے جا رہے ہیں نمبر وان ڈیمونک ایکسرسائزز میں دیکھیں ڈیمونز آگئے یوگا کریں فلان چیز کریں ایسٹرن مستیسزم ایسٹرن ایکسرسائزز موسٹ آف دیم آر اور بہت سی اگزامپل دی جاتی ہیں کیسے ایون کئی چرچز میں کئی گروس میں پریئر ایسے آگئی ہیں آپ یہ چیز ریپیٹ کرتے چلے جائیں آپ یہ دعائیں آپ یہ پڑھیں تو خود آپ کے لئے یہ کر دے گا اب پوری بائبل کیوں نہ پڑھیں اب یہ چیز یہ آیت سبور ریپیٹ کریں آل اکلٹک سٹف سو اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم نو کے زمانہ سے دور ہیں پچھلی صدی سے اتنا اکلٹک انفلونس کتابوں میں ٹی وی پہ میڈیا ڈرامے ناول ہری پوٹر اور اور چینلز کے تھو آ چکا ہے کہ ہم اندازہ نہیں ہے کہ ہم گیمز بہت سے ایسی گیمز ہیں انٹیٹین منٹ ہیں جو ڈیمونک ہے یہ زمانہ کون سے زمانہ ہے نو کا زمانہ مکسٹر آف یومن بینگز این اکلٹیزم ٹیمن سپیرٹس اور یومن سپیرٹس کا آپس میں ملا مطی چوبیس باب سائیس 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 میں بھی آپ پڑھیں گے قرآن نے کہ جیسے نو کے زمانہ میں تھا ویسے ہی میرے آنے پر ہوگا تیسری ایزامپل جو ہے وہ صدوم اور امورہ کی ہے صدوم اور امورہ کی پرابلم کیا ہے وہ دور کیا تھا کیوں خدا نے عدالت کی آگ اور گندق سے مارا پہلے پانی سے مارا خدا نے نو کے زمانے میں صدوم اور امورہ کے زمانے میں آگ اور گندق سے مارا پرابلم کیا تھی سن وز دیر کرپشن وز دیر اور بیگار تھا وہاں پر لیکن جو مین پرابلم تھی وہ کیا تھی وہ لوگ آئے صدوم اور امورہ کے لوگ آئے اور انہوں نے لوت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو دو انجل دو گیس تمہارے پاس آئے ہیں we want to have sin so کیا زمانہ ہے کیا دور ہے نمبر وان لوگ غنا میں پلیئر فیل کرتے ہیں پلیئر پلیئر گردو میں کہیں گے خوشی یا فیل کرتے ہیں سیکنڈ چیز ہم دیکھتے ہیں sin is knocking at the door دروازے کھٹ 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 کے غنا کا invitation دیا جا رہا ہے یہ ہے کون سا زمانہ لوت کا زمانہ اور آج بھی غنا اس حد تک پہنچ گیا ہے آدمی کو غنا کے پاس جانے کی اب ضرور نہیں بڑھتی ہے وہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا کھڑ کھٹا رہا ہے ان ٹائمز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے آٹھویں آیت پڑھیں گے کہ ان تین ایریاز میں ہی سپیکن ڈو دا چرچ ایمان کے ساتھ ساتھ ان تین ایریاز میں اپنے آپ کو کیٹفل رکھیں بیلنس میں رکھیں اور پراپرلی خدا کے ساتھ چلیں ہاں تو بھی یہ لوگ بھی اپنے وہموں میں مبتلا ہو کر ان کی طرح جسم کو ناپاک کرتے اور حکومت کو ناچیز جانتے اور عزتداروں پر لانتان کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک 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 دسویں آیت میں دو فرشتوں کی تعلق سے کس کی اگزامپل دی گئی مکرب فرشتہ مکائل کی موسیٰ کی لاش پہ بحث ہو رہی ہے کس کے ساتھ عبلیس اس کے ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیا بحث ہو رہی تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں جو ہمیں یہاں پہ انہوں نے سکھانے کوشش کی ہے وہ یہ ہے ایک تو اب یہ بات یاد رکھیں مکائل فرشتہ کے تعلق سے کس کا اسرائیل کوئی کہجے میں نے مکائل فرشتہ کو دیکھا ہے جبرائیل کے بارے میں ابھی کچھ بھی بیان کر رہا لیکن مائیکل کے بارے میں یاد رکھیں اس کا کام آدمیوں سے ملنا نہیں مکائل فرشتہ کو دعا رہے ہیں مکائل فرشتہ کو گارڈین انجل ہے اور وہ ہمیشہ اسرائیل کے لئے جنگ کرتا ہے جب بھی اسرائیلی دعا کریں گے اور جب بھی وہ جنگ میں جائیں گے خدا مند کا فرشتہ مکائل ان کے ساتھ جنگ کے لئے جاتا ہے چرچ کا کوئی گارڈین انجل نہیں ہے اس طرح سے لیکن چرچ جب جنگ میں جاتا ہے تو یسو مسیح اس کے ساتھ جنگ میں جاتا ہے کیونکہ وہ خدا مند کا خدا مند ہے اور وہ لشکلوں کا خدا مند ہے اور وہ بادشاں کا بادشا ہے اسرائیل کے لئے میکائل جنگ کرتا ہے چکلیسیا کے لئے یسو مسیح جنگ کرتا ہے اور وہ جنگ میں زور آور ہے جنگ میں زور آور ہے جنگ 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 میں موزیس 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 فرشتہ ہے وہاں مکرر فرشتہ ہے جو عربلی سے اس کی بحیث ہو لیکن وہ سٹریس کس پوائن پر کہ رہے ہیں نمبر وان تو بھی یہ لوگ کون سے لوگ جو چیرچ میں ہیں جن کو ہونا چاہیے لیکن ان کو کریکشن کی ضرورت ہے اپنے وہموں میں مبتلا ہو اور جب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں یہ جو ورڈ یہاں پہ یوز کیا گیا وہم اور لاز ٹائم میں میں نے آپ کو بتایا کہ ویین اس کا ایک میننگ ہے اور ہائپر ایموشنل اور لاز ٹائم میں ہم نے اس بات کو سمجھا اور دیکھا اپنی خاص طور پر اپنی زنگی کے اہم فیصلے اور اپنی خدمت کے اہم فیصلے رویہ اور خواب کی بنیاد پہ نہ کریں they may be correct but still they are not the strongest channels of god جس چیز کے لئے آپ نے wait کرنا ہے وہ خدا کی آواز ہے خدا نے یہ نہیں کہ جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھے کہ میں تو میں کیا رویہ دکھاتا ہوں بلکہ جس کے قان ہوں وہ سنے کہ میں کلیسیوں سے کیا فرماتا ہوں خدا انت فرما کہ تیرے بندے don't go after unbiblical emotionalism holy laughter ہو رہے ہیں لوگ الٹ پولٹ ہو رہے ہیں کوئی یہاں گر رہے ہیں سلین in spirit کی ایک اپنی جگہ ہے لوگ دو وجہ سے سلین ہوتے نمبر جب کوئی demon یا curse ان میں manifest ہوتا ہے وہ سلین ہو جاتے ہیں نمبر دو anointing کی وجہ سے بھی لوگ سلین ہو سکتے ہیں اس کی many times جب کوئی worship کی عبادت ہو رہی ہیں لوگ میں جب دیکھتا ہوں ان میں وہ dance کر رہے ہیں many times وہ وجد ہے وجدان ہے اور demonic ہے یا flesh میں ہے spirit کا وہاں پہ کوئی element نہیں یا کام element ہوتا ہے جہاں پہ خدا کر روح آئے گا اور لوگ ناج بھی سکتے ہیں لوگا بھی سکتے ہیں emotion ہو بھی سکتے ہیں نبیوں کی روح نبیوں کے تابع ہیں ایمانداروں کے جذبات ایمانداروں کے تابع ہیں یہاں پہ خادم ہے انہوں نے کہا یہ لوگوں کا مسہ کرنا کس طرح انہوں نے سٹیج پہ بالڈیاں رکھی پانے کی جناب پار دیتی ہے والڈیاں سٹی والڈیاں سو یہ جو الٹ پولٹ پینٹی کاؤسٹل ازم ہے ہائپر پینٹی کاؤسٹل ازم ایک منسٹری پاکستان نے دعا کرنی ساری راتیں کھڑے ہو کے دعا کرنی یہ کون سا خدا ہے یہ جمعہ نے دعا سن دیتا وہ بھی رات کو دعا کرنی ہے وہ بیٹھ نہ نہیں کسی کھڑے رہنا دعا کرنی سو یہ اپنے ویموں میں مبتلا عجیب عجیب باتیں اور بھی بڑی مسالے دے سکتا ہوں لیکن ہم کسی کے جذبات کو مجرور نہیں کرنا چاہتے صرف یہ کہنا چاہتے ہیں بیلنس میں رہیں توازن میں رہیں اتدال کے ساتھ چلیں حکمت کے ساتھ چلیں اور بائبل کو بھی پڑھتے کلیسیا کی عبادت کا دن جو مقرر ہوا ہے اتوار کا دن ہے ہفتے کا پہلا دن ہے خوبصورت بات ہے خدا کے لوگ جمع ہوں صبح کے وقت یا شام کے وقت جیسے آپ کا کلچر اللہ کرتا ہے عبادت کریں کلام سنیں گید گائیں شاد مان شکر گزاری پہنچے لیکن مکرر فرشتہ میکائل نے موسیٰ کی لاش کی بابت عبادت سے بہت سو تقرار کرتے وقت لانتان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی اس پر لانتان کے ساتھ تو لانتی ہے باہر نکل جا اس پر جرت نہ کی بلکہ باوجود اس کے کہ وہ میکائل فرشتہ ہے وہ مکرر فرشتہ ہے وہ ان چند مکرر فرشتوں کروبین موسیٰ افیم میں سے ہے جو اگزیکٹلی خداون کے فضل کے تخت کے سامنے کھڑے رہتے ہیں پھر بھی اس کے بارے میں لکھا ہے اس نے جرت نہ کی کہ بحث کرتے وقت کہ اس پر کیا کرے لانتان کرے لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں لوگ ابلیس کو لانتی باہر نکلا تو کون ہے میں فلا میں کوئی سپیرٹ ورل کے تعلق سے بھی اور فیزیکل ورل کے تعلق سے بھی ہمیں اپنے لیمٹس کو پروٹوکول کو انڈسٹینڈ کرنے کی بلکہ یہ کہا کہ خداون تجھے ملامت کرے اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تیرے ساتھ تو خداون باتوں کو نہیں جانتے ان پر لانتان کرتے ہیں اور جن کو بے اقل جانروں کی طرح طبعی طور پر جانتے ہیں ان میں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں سو جود سیکنڈ چیز ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں وارننگ کی طور پہ پہلی چیز ہمیں دیکھی ان بیبلیکل ہائپر ایموشنلزم پینٹیکاسٹلزم اور ہو سکتا ہے اس کے بعد اپنی سپیرچل لیمٹ فیزیکل لیمٹ اگر آپ چرچ میں ہیں منسٹری میں ہیں لیڈرشپ میں ہیں کسی بھی جگہ پہ ہیں ڈیوائن آتھارٹی میں ہیں اپنی لیمٹ کو کروس نہ کریں جو آرڈر خدا نے بنا دیا ہیڈ کون ہے آدمی کا سر مسیح ہے مسیح کا سر خدا ہے عورت کا سر مرد جو خدا نے آرڈر بنا دیا ہے دیوائن آرڈر بنا دیا ہے لوسیفر بھی مکرف رشتہ ہے جبرائیل بھی مکائل بھی مکرف رشتہ ہے اور وہ دونوں آرڈر میں میں بھی وہ برابر تھے یا جو بھی تھا وہ ایک دوسرے پہ لانتان نہیں کہہ سکتا وہ رفیوٹیبل آپ مانیں یا نہ مانیں اس آرڈر کو اس ترتیب کو خدا نے یہ مقرر کر دی ہے تیسری بات جو یہاں پر بتائے گئی وہ جن بات کو نہیں جانتے ہیں ان پر لانتان کرتے ہیں don't speak against dignities لوسیفر ہے خدا نے اس کو ایک position دی خدا نے اس کو ایک مقام دیا تھا خدا نے اس کو ایک عوضہ دیا تھا اور خدا کسی وہ خدا کا نوکر تھا اور خدا یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے نوکر پر کوئی اور لانتان کرے کوئی اور اس کی مقالفت میرا نوکر ہے میں اس کو سزا دوں سو اپنی جو spiritual limits ہیں بات church کی ہو رہی چرچ کی جو limits ہیں don't speak against your dignities پسند ہے نا پسند ہے نراز ہیں خوش ہیں جو بھی ہیں let god deal with his people خدا کی correction کے دو ہی میتھ ہے number one he send his sons تربیت کے لیے نصیت کے لیے کسی بھی روحانی شخص کے لیڈرز کے لیے خدا کس کو بیٹوں کو اور جتنے senior leadership ہوگی اس کی correction کے لیے خدا اتنا senior profit بیجھے profits بیجھتا ہے خدا correction کے لیے ڈیویڈ کی correction کس نے کی ناتن نبی نے profits are there to rebuke and to correct secondly خدا correction کے لیے پھر enemies کو بیجھتا ہے number one method کیا ہے sons the word of god the son of god the sons of god اور دوسرا خدا کا method کیا ہے enemy جب لوگ کوئی بھی خدا کی بات نہیں سنتا خدا کی آواز نہیں سنتا خدا دشمن کو بیج دیتا اور آخر میں ہم جلدی سے دیکھیں گے آخری تین examples the deterioration in the church اور اس میں جو careful observation ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں اور request کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اس کو بڑے seriously لینا چاہیے church زوال کی طرف جا رہا church اوپر کی طرف نہیں جا رہا church نیچے کی طرف جا رہا اور اس کی وجہ کیا ہے یہ تین باتیں ابھی جو ہم پڑھنے کو ہیں اور یہ ختم نہیں ہوں گے آخری زمانے میں ایسی ہونا ہے چرچ میں ایسی ہونا ہے لیکن آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیسے ہونا میں نے کہاں پہ ان پر افسوس یہ کائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لئے بڑی حرص بلام کسی گمراہی اختیار کی اور گورہ کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے اور بڑے سپیسیفکلی ہم یہ بتا رہے ہیں یہ تین مین پرابلمز ہوں گی چرچ کے اندر کانگریگیشن میں لیڈیشپ میں چرچ کے سٹکچر میں اور جب تم ان تین باتوں کو دیکھو تو سمجھ لو کہ ہم ہنوک کے زمانے میں داخل ہونے والے ہیں پہلی مثال جو ہمیں دی گئی وہ کس کی ہے ان پر افسوس یہ کائن کی راہ پر چل چرچ میں کیسے لوگ ہوں گے کائن کی طرح کے لوگ کائن کیسا تھا کمپیر کریں ابرانیو یارم باب اس کی چوتھی آیت پڑھیں what is the way of the king کائن کو جب خدا نے اس نے وہ مرڈر کیا خدا کی حضوری سے بھاگا تو وہ بھاگی ادن کے مشرق میں گیا ایک علاقے میں اس علاقے کا نام کیا ایمان ہی سے حابل نے کائن سے افضل قربانی خدا کے لئے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راستباز ہونے کی گواہی دی گئی کائن کی جو پرابلم تھی وہ قربانی کی پرابلم تھا جو پرابلم گئی رون سیکرفائز ان سپیرچول سیکرفائز وہ ان کو خدا کے نزدیک نہیں لاتی ہیں بلکہ خدا سے دور لے جاتی ہیں اس قربانی کا رزلٹ کیا ہوا اس کو بھاگنا پڑ کون سے علاقے میں بھاگ گیا نود کے علاقے میں بھاگ گیا نود کے جو لغوی معنی ہے جو word and nod اس کے جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے the homeless fugitive wandering unstable homeless unstable fugitive nod کا یہ مطلب ہے اور سیم اگر آج آپ چرچ کی حالت دیکھیں تو چرچ نود کے علاقے میں چرچ membership نود کے طرح زندگی بسر کا رہی so kane what was kane he was a run away he was homeless اپنے گھر سے بھاگ گیا نود کے علاقے میں گیا اور نود کا مطلب ہے homeless homeless بے گھر اور آج بے شمار لوگ ہیں جو چرچ میں جاتے ہیں but still they are چرچ less they go to many churches they minister in many places دعا کے لئے جاتے ہیں minister کرنے کے لئے minister ہونے کے لئے لیکن ان کا اپنا کوئی چرچ نہیں اس مشن میں جاتے ہیں اس وجہ سے اس مشن میں جانا ہے کارڈ ملا ہو ہے اس چرچ میں جانا ہے بچوں کی فیس معاف ہو جاتی ہے they go in different missions لیکن کائن کی طرح they are running away from god چرچ میں جاتے ہیں لیکن اپنا کوئی بھی ان کا چرچ نہیں they are still without the church so کائن کی problem کیا ہے man made religion man made leadership spiritual junk میں زنیہ بسر کر strange teachings demonic doctrines false teachings kائن نے اپنی قربانی بنا لی خدا کی حضور سے بھاگ گیا ایمان کی راہ سے برگشتہ ہو گیا آج اتنے church ہیں ہمارے area میں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں still they are church less church میں جاتے بھی ہیں لیکن church کی برکت نہیں لیتے ہیں اپنے آپ کو ایک church کے ساتھ باندھ لیں جہاں بھی خدا آپ کو لے کے جاتا ہے جہاں بھی خدا آپ کو گائیڈ کر رہے جہاں بھی خدا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے go there stay there and be blessed there running کانگ بھاگنے والی جو کلیسی ہیں وہ قائن کی طرح کی کے لوگ ہیں جو بھاگتے رہتے ہیں man made religion اور پھر church میں emotional financial black mailing boss آپ church میں آپ یہ دیں خدا وندہ آپ کو یہ دے گا آپ اتنے پیسے دیں آپ اتنے ڈالر آپ اتنے روپے آپ اتنے چیزیں آپ اتنے پیسے کمیٹ کریں پلیج کریں خدا کو دیں آج ہی دیں اب بھی دیں خدا آپ کو آپ کی زندگی میں یہ break through لائے گا آج یہ ہو جائے گا آج اپنا بہترین church کو دیں سونا تھیلی میں ڈال دیں چاندیاں ڈال دیں زیور آج آپ نے دے دیں خدا من کو گھڑی اپنی دے دیں خدا من آج ہی آپ کو برک دے گا this is all rubbish this is garbage خدا کو جو دینا ہے وہ دیں دس وعیسہ خدا کو دیں love offering خدا کو دیں جو کہتا ہے خدا کو دیں اپنا بہترین خدا کو دیں لیکن خادموں کے کہنے سے اور جذباتی ہونے سے خدا کو نہ دیں خوبصورت giving وہ ہے genuine giving وہ ہے کہ آپ نے کسی سے نہیں کہا کچھ بھی special دینے کے لیے لوگ دینا شروع کر دیں second پڑھیں بلام کے بارے یاروی آیت کا وہ part پڑھیں اور مزدوری کے لیے بڑی حرصے بلام کسی گمراہی اختیار کی بلام وہ پہلا نبی ہے جس نے اپنے gift کو talent کو ministry کو anointing کو calling کو basically use somebody gave him money نبوت کا چلو جیب اجپا اور خدا نے یہاں پہ اس کا notice لیے اس بات نہیں this spirit must not come in the church gift کو sale نہ کریں calling کو sale نہ کریں anointing کو sale نہ let god be god and let jesus be the savior false prophets using their gifts or callings or control to gain prosperity so leadership کو end time leadership کو pentecostal leadership کو church leadership کو ہمیں بار بار اپنے آپ کو ان باتوں سے باہر رکھنا ہے پڑھتے رہنا سیکھتے رہنا سمجھتے رہنا میرا gift خدا کے جلال کے لیے ہے خدا میری needs کو پورا کرے گا ہم محنت کریں گے آٹھ گھنٹے روز کام کریں گے خدا کے فیل میں خدا کے harvest میں پریئر کریں گے فاسٹنگ کریں ایمان کے بیج بوئیں گے دہی اکیوں کے بیج بوئیں گے اچھی فصل کے بیج بوئیں گے اچھی فصل لیکن اس لیے لوگ دیں اور ہم لیں گے خدا ان کے دل میں ڈال رہا ہے سو بیلیم spirit کو اپنی زندگی میں سے ریبیو کرتے رہے ہیں خدا میری زندگی میں وہ پوائن نہ آئے جب میں اپنے ذہن کی اخترار سے ڈاکٹرائنز بنا لوں کیا ہم نے یہاں پڑھا کہ مزدوری کے لیے بڑی ہرس سے بلام کسی گمراہی پر چلے یا اس گروپ میں نمبر تری کورا اور کورا کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے they even died the people کیا کیا کورا کورا نے کیا کیا اس نے جو بھی کیا but remember this thing آپ اپنی زندگی میں سے اپنے چرچ میں سے کورا کی جو spirit ہے اس کو آپ ریبیوک کرتے رہیں خدا ہماری زندگیوں میں کین کی spirit نہ ہو بلام کی spirit نہ ہو کورا کی spirit نہ ہو we ریبیوک it we curse it we cancel it خدا ہمارے ذہن سے چرچ سے زندگیوں سے theology سے یہ جو spirits ہیں نکل جائیں اس مسیح کے نام سے کیا کیا کورا نے دو سو پچاس لوگ اس نے لیے ایک اپنا گروپ بنائی ایک ورش بنائی گنتی سولہ باہب اس کی تیسری آیت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس نے موزی سے کہا we don't need you اس نے ایرن سے کہا موزی as a prophet and ایرن as a priest we don't need you we can do our stuff ourselves ہم اپنی عبادت خود کر لیں گے ہم اپنی پرستش خود کر لیں گے 250 لوگوں کا اس نے ایک گروپ بنایا اور اس کا point کیا تھا عجیب عجیب کام کرنے شروع کر دی اپنی priesthood اپنی theology اپنا group اپنی team بنا لی اور انہیں کہا موزی ایرن کی ضرورت نہیں ہے یہ دو سو لوگ ہم مل کر خدا من کی عبادت کرتے رہیں گے false leadership kora کی spirit کیا false leadership false leadership زیادہ ہوتی چلی جائے لیکن جو بچنا چاہتا ہے جو قائم رہنا چاہتا ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اور جو دوسروں کو خدا کی بادشاعت میں داخل کرنا چاہتا ہے ان تین spirit سے اپنے آپ کو ازاد رکھیں پریئر کرتے رہیں خدا خدا ان ٹائم کے اس بڑے critical moment میں مجھے سنبھال کے رکھے اور مجھے بچا کے رکھے اسرائیل کی پرابلم کیا تھی نمبر ون ہم نے دیکھا اسرائیل نمبر دو ہم نے دیکھا فرشتے نمبر تری ہم نے دیکھا کائن نمبر پانچ ہم نے دیکھا بلام نمبر پانچ ہم نے دیکھا کورا false leadership other forms of worship preventing God's فورٹین میں ہے ہنوک ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ اٹھا لیا گیا اور ہنوک نے اپنی کتاب میں لکھا ہنوک کی کتاب موجود ہے اینک وان اینک ٹو ہنوک پہلی کتاب اور دوسری کتاب جس کا یہ ریفرنس یہاں پہ دیا گیا ہے کہ خدا مندہ آپ نے ہزاروں ہزار فرشت اور مقدسین کے ساتھ آئے وہ چرچ وہ گروپ وہ لوگ جہاں پہ شاگردیت نہیں ہے وہاں پہ لوگ کیسے ہوں گے نومیلہ ڈیسائیپلشپ میں دو چیزیں آتے ہیں کریکشن اور انسٹرکشن چرچ انسٹرکشن چاہتا ہے کریکشن نہیں چاہتا ہے لیکن جو سیریس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے بائبل کالج لیڈرشپ نہیں پڑیوز کر سکتے ہیں ڈیسائیپلشپ دو تین چار لوگوں کے لئے ان کو ڈیسائیپل کریں یسو مسی نے بارہ لوگ لیے اور بارہ لیڈر پڑیوز ہو گئے بارہ بھی نہیں بلکہ یارہ ہوں گے ایک اس میں سلپ کر گیا بعد میں اور ایڈ ہو گئے لیکن لیڈرشپ نہیں پڑیوز کر سکتے ہیں ڈیسائیپلشپ لیڈرشپ نہیں پڑیوز کر سکتے ہیں ڈیسائیپلشپ کسی بائبل سکالر نے کہا ہے جب کلیسیا جب کلیسیا مردہ کلیسیا اور آخری بات سیریس بات یہ ہے آپ کو آپ نے مسیحی ایمان کے لئے مسیحی تعلیم کے لئے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کسی ایک پوائنٹ پہ سٹینل لینے کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کر سکتا میں یہ کام نہیں کر سکتا میرا رویہ ایسا نہیں ہو سکتا یہاں تک میں جا سکتا ہوں یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں بائبل مجھے علاو نہیں کرتی ہے کہ میں رشوت لوں شراب پیوں جھوٹ بولوں یہ کروں وہ کروں بائبل مجھے علاو نہیں کرتی ہے میں یہ نہیں کر سکتا کوئی بھی آپ کو کسی ایسی چیز کے لئے کہتا ہے جو بائبل منع کرتی ہے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں بھائی جی میں یہ نہیں کر سکتا میری بائبل مجھے علاو نہیں کرتی ہے کسی ایک پوائنٹ پہ مومنٹ پہ آپ کو خدا کے لئے سٹینل لینے کی ضرورت ہے خدا کے لئے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے آمین گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹ ورک آف چرچز خداوند ییسو مسیح نے فرمایا میں اپنی کلیسیا کی بنیاد اس چٹان پر رکھوں گا اور عالم ارمان کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے گریس اسیمبلیز آف پاکستان جو سے معمود اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیاں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل امانداروں کی روحانی نشنما متنی شفا اور عالم بیر کلیسیا کو بالعموم اور کلیسیا پاکستان کو بالخصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لئے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لئے امانداروں تک بائبل کی متوازن اور درست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لئے مختلف ذرائب روحے کار لہ رہی ہے جن میں نئی کلیسیاں قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لئے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خطو خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینارز گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان گوست باکس نمبر ایک سفر تین ایک آٹھ لاہور گوست کورٹ پانچ چار شے سفر سفر پاکستان موسیقی موسیقی